کسی سے وقت سے پہلے نہیں آتا ہوں میں اپنے مقرر وقت پر آتا ہوں میں کسی پر ظلم نہیں کرتا ہوں اور میرا خطاب ہے انگار وادمی جب ان سے میں کوئی عزیز لیتا ہوں یہ چھکتے ہیں چھلاتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں میں ان سے بولتا ہوں یہ میری آواز نہیں سنتے ہیں میں نے ظلم تمہاری گھر پر نہیں کیا ہے میں نے ظلم نہیں ڈھایا تمہاری گھر پر میں اللہ کی حکم کے بغیر نہیں آتا ہوں اللہ کی اذن کے بغیر نہیں آتا ہوں میں وقت سے پہلے نہیں آتا ہوں میں کچھ بچھر کو بھی موت نہیں دے سکتا ہوں میرے طاقت نہیں ہے مجھے اللہ نے مقلف کر دیا ہے اس کی روح لینی ہے اور فرمایا ملک الموتی یا رسول اللہ میں روز ہر رات ہر دن ہر شخص کو دن رات میں پانچ مرتبہ اس کے چہری پر دیتا ہوں میری نظر ہر شخص پر رات و دن میں پانچ مرتبہ ہر شخص پر پڑتی ہے اس کی روح کب میں قبض کروں اس کی روح میں کب میں قبض کروں تم اور میں اس قفلت میں ہو موت کب آئے گی موت نہیں آئے گی میں تب عمل کروں گا جب قبر میں جاؤں گا میں تب توبہ کروں گا قبر میرے ساتھ کیا ملک الموت کری گی میں تب توبہ کروں گا جب ملک الموت حاضر ہوگا ملک الموت نے کہہ کر رکھا ہے میں اس وقت ایک لمحہ بھی نہیں انجزار کرتا ہوں ادھا جا جلو ہم لایستاقرون ساہ والا استقدم جب بھی آنتا ہوں میں سکڑ بھی لمحہ بھی محلت نہیں دیتا ہوں میرے اس بندے کو رکھ قبض کر پھر فرمایا اب انسان مرنا چاہتا ہے مر کر جائے کہاں دبے انسان بقارا قبری مز کرا آرام کرا قبری مز مگر تشاہ تشاہ قرمت زندگی مز جس میں قبری مز آرام سوچی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی حضرت اس آدھ مشہور صحبہ فقی صحبہ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی تمہنی شاہ و شخصہ قبر صحیح اپنی عباس خج گئے حج کرنے خطر دوران حج گئے جب اس ماز گئے اس ساتھیا پیران پہاڑیوں میں گئی ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا ہمارے ساتھ اس ساتھی کا راستے میں انتقال ہو گیا اس ساتھی کا راستے میں انتقال ہو گیا ساتھ بکست پراران دبان والوشو موتی تم ساتھ بچو کیا کرو قبری مز کے آج اس معامل ارے بھائی نبی کہہ کر گئے ہیں نبی نے پہلے بتا دیا قبر کا معاملہ بڑا خطرناگ ہے قبر کا معاملہ سخت ہے سنجید کے اس کام سے مت لکسالت سے کام لو مت سستو سے کام لو مت گفلت سے کام لو خود کو بیدار کرو خود کو بیدار کرو ملکل قبری مزگسی میں آئی قبر گشتے سلام کریں قبر گشتے نال مت رٹیں قبر گشتے دبو جن وہ قبر کا مونقہ کرنا ہے اس حالت میں ہمیں پیچھتے دنیا سے جانا چاہیے کہ آپ پر پائے ایمی باس اسی ایسی ترائی جنرلیس مز سون سختی آزو ایمیز بون جنرلیس مز بکے گو ایمیز موت عزیب معاملہ یہ ہے عزیب بات یہ ہے بسیس کرو اندفنی ایسکن قبر ایسکن قبر ایمیز سختیس ایمیز کن قبر ایتی قبری مزگسی تراؤن ایتی بوسائز یود بڑ سام یود بڑ صرف اس تیم چھو پور قبر ترامس پوری قبر میں سام چھایا ہے قبری مزگہ پر حسن نشیح کان نشیح کان منشیجن لاش تری گرے تو گرے کیا پھر پھر فرمایا ملے سی قبر خوش عطم جس سانپ وہ رہی پان وہ رہی ازدہ مو کھولا کر بیٹا ہے اس خوش اسی لاش واپس اسکور جنرلس من بیگ جائے گرول اس قبر بیگ جائے گرول اس قبر اور عزیز قبر کے تیار عجیب بات یہ ہے اساں میں اترا ہوئی پھر ہم نے سلام کو دیکھا بڑا ازدہ بڑا سلام دیکھا ہم گھر گئی کیا مراجرہ کیا معاملہ ہو رہا ہے پھر کہا اے ابن عباس ہم نے تیسری جگہ قبر کھوتی ہے تری بھی جائے پور اس قبر قبر کھولا گئی ہم نے وہاں ہم نے جاہا لاشکش مطار دے وہاں پھر ازدہ کھڑا انتظار میں پوری لپڑ لیا ہے پوری قبروں کو خود میں لپڑ لیا ہے اس کے پریشان جت جائے قبر کھنا تہجہ سرف نیران تہجہ ازدہ نیران اس کے پریشان جنگل میں ہمارا ساتھی مروہ ہم کریں تو کرے گا اس کو کہاں تفرائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرموز اے ابن عباس ہم کہاں جائیں یہ معجرہ کے ہے معاملہ کے ہے ہم جہاں بھی قبر کھوتے ہیں وہاں ساپ نکلتا ہے وہاں ازدہ نکلتا ہے وہ تیار پٹھا رہتا ہے ہم قبر اس لاش کو رکھے تو رکھے کہا ابن عباس نے کہا جہاں جہاں بڑکن نے قبر کھوتی ہے جہاں که دیکھا کہاں صاحب دیکھا کہا یہ اس کے عامل ہیں دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ صاحب کی شکل میں ظاہر ہو گیا فرمایا ابن عباس نے فرمایا تم کیا کر رہے ہیں قبر کھا اس کو کہاں تفرگر ہوگی تم دنیا میں جہاں کھی قبر کھو دوں گی وہاں اس کا یہی عامل تھا اس کو ایسے رکھو قبر میں اس کو ایسے ہی رکھو قبر میں کس حالت میں جو ہے ساپ روپا رکھو اس کے عامل یہ ہے ایسے ہم اور کس کے ہم کس کی انتظار میں کس قفلت میں ہیں کہ موت کے بہت آرام پائے سید حضرت عثمان حسین نورائن اور سے پوچھیا وہ قبر کے منظر پر ہوتے تھے اتنا بڑا خطرناک بھیان ایک معاملہ ہوتا ہے قبر کا قبر روز آواز کرتی ہے قبر روز نداف کرتی ہے قبر روز بلاتی ہے انا بایت البحدہ انا بایت البدود میں تنہائی کا گر ہوں میں کلے مکولے کا گر ہوں موسیقی